اور اگلی بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں دیر رات بیرود پر بھیشن حملہ ہوا بیرود ائرپورٹ کے پاس بہت بڑا حملہ ہوا ہے اسرائیلی وائیس سینہ نے ائر سٹرائک کی ائر سٹرائک سے بیرود ائرپورٹ دہل گیا تباہ کر دیا گیا ہے اب بیرود ائرپورٹ کیا نارمل فلائٹ فلائٹس کے لیے بھی تیار حالت میں ہو گا یا نہیں یہ کہاں نہیں جا سکتا لیکن بیرود میں یہ بھیشن حملہ کیا گیا لیبنان کی رازدانی بیرود میں تو اسرائیل جس طریقے سے حملے کر رہا ہے اسرائیل جس طریقے سے لوگوں کو نپٹا رہا ہے ان لوگوں کو جو اس کے پر حملہ کر رہے ہیں اس میں بڑی بات سامنے آتی ہے کہ آخر اسرائیل کا دشمن نمبر ون ہے کون تو دشمن نمبر ون میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن کس کس کو اسرائیل ختم کر چکا ہے محمد دائف اس کو اسرائیل ختم کر چکا ہے اسماعیل حانیہ جو کہ حماس کا پہلا چیف بڑا چیف تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا حسن نصر اللہ جو کہ حجب اللہ کا چیف تھا ختم کر دیا گیا نیا حماس کا چیف یایہ سنوار ختم کر دیا گیا اور اب کیا ایران کا سروچ دھار مکنیتا آیت اللہ علی خم نہیں اسرائیل کے نشانے پر ہے اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہے اس کے بارے میں ابھی صاف طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ جب سے سنوار کو ختم کیا گیا ہے اس کے بعد سے آیت اللہ علی خم نہیں ایک ایسے لوکیشن پر موجود ہے جس کے بارے میں پتا شاید اسرائیلی ریولیشنری گارڈ کوئی ہوگا اور کسی کو نہیں ہے لبنان پر پرہار اسرائیل کا جو لگاتار ہو رہا ہے اس میں لڑاکو ایمان بارہ استعمال کیے گئے ستائیس ڈرون کے ذریعے ہوائی حملے ایک سو پشتر ازوران کیے گئے اسرائیل لگاتار اپنے حملوں سے اب لبنان کو دہلا رہا ہے کیونکہ حماس کے ساتھ لڑائی میں لبنان کے بیچ میں آنے کے چلتے یہ لڑائی لبنان اور اسرائیل میں تبدیل ہوئی ہاں حجباللہ اور اسرائیل میں تبدیل ہوئی اور اس بیچ ہوتی نے بھی جو حملے اسرائیل کے اوپر کرنے کی کوشش کی اس کے چلتے ہوتی اس کے اوپر بھی ٹارگٹ کیا گیا بی فیفٹی ٹو بومبر کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کے چلتے ان سبھی انسٹالیشنز کو ان کے سبھی سینٹرز کو نستنا بوت کیا جا رہا ہے مارے گئے کمانڈر نشانے پر جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری لے لیجئے تیرہ جولائی محمد دائف کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہماس کی قسام برگٹ کا یہ مکھیہ تھا ادھر اکتیس جولائی اسرائیل ہانیا کو مار دیا گیا جو کہ ہماس کا پرمک تھا اس کے گھر میں ہی جو آئی آر جی سی کی سیکیورٹی میں تھا وہاں مار دیا گیا تیس جولائی کو فواج شوگر کو مارا گیا جو کہ حجباللہ کا شیش کمانڈر اور آرمی ونگ کا کام دیکھتا تھا ادھر بیس ستمبر ابراہیم اکیل کو ٹھکانے لگایا گیا حجباللہ کا آپریشن کمانڈر ابراہیم اکیل تھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں چوبیس ستمبر ابراہیم کوبیسی مارا گیا جو کہ حجباللہ کا روکیٹ ڈیویزن کا کمانڈر تھا ستائیس ستمبر حجباللہ کا چیف حسن نصر اللہ ٹھکانے لگا دیا گیا جو کہ حجباللہ کے ذریعے اسرائیل کے اتری علاقوں میں روکیٹ حملے ڈرون حملے کروانے کے پیچھے اصل ذمہ دار تھا اور اب اسرائیل کے نشانے پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ علی خام نہیں ہے جو کہ ایران کا سروچ دھارمک نیتہ ہے لیکن علی خام نہیں اس وقت کہا ہے کسی کو کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے میجر جنرل انج ماتھر ڈیفنس ایکسپورٹ کے طور پر میرے ساتھ لگاتار اس وقت جڑ رہے ہیں ونگ کمانڈر ریٹارڈ پرفول بکشی میرے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں سب سے پہلے میں ونگ کمانڈر پرفول بکشی آپ کو موقع دینا چاہوں گا اور آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا یہ لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے جہاں پر اب ازرائیل زیرو انگ کر رہا ہے ٹارگٹ کر رہا ہے زیادہ موقع نہیں دے رہا زیادہ سوچنے کے لیے ٹیبل پر پیپر کالے نہیں کر رہا وہ چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے میں یقین رکھ رہا ہے اور ایک ایک کر کے ازرائیل نے وہی کیا ہے لیکن اب بات علی خام نہیں کیا آتی ہے جس کے پروکسیز لگاتار ازرائیل کو اس جنگ میں الجائے